اولوالالبان بیان کرنے کے بعد پھر اپنے احسانات کا تذکرہ مختصر الفاظ میں بیان فرمایا لہذا اس میں آدھی آیت میں ارشاد فرمایا تھا کہ کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے ان کے لئے رات کو پیدا کیا رات کو بنایا تاکہ وہ اس میں سکون حاصل کریں اور دن کو بنایا دکھانے والا یعنی جب دن آتا ہے تو وہ روشن ہوتا ہے تو آدمی سب چیزیں دیکھ لیتا ہے تو گویا کہ دن نے ہمیں یہ توفیق دے دی اللہ کی عطا سے کہ ہم اس میں چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں تو دن کو مبصر فرمایا دکھانے والا بے شک اس میں ضرور آیات ہیں ایسی قوم کے لئے جو ایمان رکھتے ہیں تو یہ آیت یعنی نشانی اس میں نشانی ہے اس قوم کے لئے جو ایمان صاحب ایمان قوم ہے اور وہ نشانی یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک رات کے اندھیروں میں سے دن کو نکالتا ہے اور پھر دن کے اجانے سے رات کو پیدا کر دیتا ہے ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی آدمی کو پہلے اس کا وجود نہیں ہوتا زندگی عطا فرماتا ہے اور پھر زندگی سے دوبارہ موت کے اندھیروں کے طرف لے کے چلا جاتا ہے تو جس طریقے سے دن اور رات اللہ نے پیدا فرمائے اسی طرح اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو پیدا فرمانا پھر ان کو مارنا اور پھر قیامت میں اٹھانا کوئی مشکل بات نہیں ہے وَيَوْمَا يُنفَخُ فِي الصُورِ اور جس دن سور پھوکا جائے گا یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں بخاری کی روایتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام مہو میں ایک سینگ کی طرح ہے جو پیچھے سے پتلا آگے سے اس طرح موٹا بگل جیسا ہوتا ہے اس کو مہو میں لے کے تیار کھڑے ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اور میں اس میں پھوک ماروں تو جب اس میں پھوک پاریں گے تو اس کو سور پھوک نہ کہتے ہیں اور ایسی اس کی آواز ہوگی کہ لوگ سب کے سب اس کی آواز کو سن کر موت کا شکار ہو جائیں گے پھر دو بار آپ سور پھوکیں گے تو زندہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُورِ اور جس دن پھوکا جائے گا سور میں فَفَضِعَ مَنْ فِي الصَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ تو گھبرا جائیں گے وہ جو آسمانوں میں ہیں اور جتنے بھی لوگ زمین میں ہیں اِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ مَگر جسے اللہ تعالیٰ چاہے تو ہر ایک گھبراہت میں مبتلا ہو جائے گا یہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو کفار وغیرہ ہیں منافقین ہیں وہ یا گناہگار بدکار گھبرائیں گے اور جن کو اللہ تعالیٰ چاہے گا صحابِ اکرام، اولی عظام، علماء، فقہاء مشایخِ عظام بعمل جو ہیں اور اس کے علاوہ عوام میں سے وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے اچھے نیک عمال کیے تو ان کو یہ گھبراہت انشاءاللہ محسوس نہیں ہوگی وَقُلُّنْ اَطَوْهُ دَاخِرِينَ اور یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عارضی کرتے ہوئے حاضر ہو جائیں گے عارضی کرتے ہوئے سے مراد کہ اس وقت کسی کے دل میں آپ کوئی تکبر کوئی بڑاپن نہیں ہوگا ہر ایک آپ نے آپ کو حقیر کمتر زلیل تصور کر رہا ہوگا لیکن یہ وہی بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام صحابِ اکرام، اولیاء اکرام سے قطع نظر میں بات ارس کر رہا ہوں کہ جو عام کفار وغیرہ ہوں گے منافقین ہوں گے یا کوئی بہتی بدکار گناہ گار اس کو اپنے گناہوں کا احساس ہوگا تو وہ وہاں پہ ایسے نہیں کہ اکڑ کے چل رہا ہوں گے سب کے درمیان اور جیسے ہمارے ہاں بزاروں میں چلتے ہیں ایسا نہیں بلکہ ہر ایک کو اب خوف ہوگا کہ آج اللہ کا وعدہ پورا ہوگا اللہ کی طرف سے گریفت ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں ڈال دے گا اس کے وعدے یاد آ رہے ہوں گے تو اس وقت ہر ایک کے دل سے تکبر دور ہو جائے گا بلکہ نہیں سمجھ لیجئے جیسے دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ اگر کوئی بڑی آفت آ جائے سہلاب آ رہا ہو قہت سالی ہو جائے تو کوئی بھی پھر اکڑ کے نہیں چلتا بلکہ ہر ایک اس فکر میں ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے اس مصیبت سے نجات مل جائے اگر یہ بتا دے گورنمنٹ کے زلزلہ آنے والا ہے تو زلزلے کی دہشت کی وجہ سے لوگ پھر کون تکبر کرے گا کون بڑا پند دکھائے گا بلکہ ہر ایک جو ہے گڑگڑا کے اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کر رہا ہوتا ہے تو اس لئے وہاں پہ سب کے سب آرزین کی ساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے وَوْتَرَ الْجِبَالَ اللہ نے اشارت فرمایا کہ تُو پہاڑوں کو دیکھے گا تَحْسَبُهَا جَامِدَةً یعنی تُو پہاڑوں کو دیکھے گا اور گمان کرے گا کہ یہ ٹھہرے ہوا ہیں جامد ہیں وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّا الصَّحَابَ حالانکہ وہ بادلوں کی طرح چل رہے ہوں گے یعنی بظاہر ایک پہاڑ جسے سامنے بڑا سا پہاڑ ایسا طرح آئے گا جیسے یہ جمع ہوا ہے لیکن وہ ایسا تیر رہا ہوگا فضا کے اندر کہ جیسے بادل چلتے ہیں کیونکہ جب قیامت قائم ہوگی سورپوں کا جائے گا تو سب تباہ ہو جائے گا بڑے بڑے پہاڑ ایسے یعنی اتنا بڑا پہاڑ مثلا جو چار چار میل پانچ پانچ میل کے ایرے تک پھیلا ہوا ہے جب وہ نگاہوں کے سامنے سے یوں گزرے گا تو ایسا لگے گا جیسے بہت بڑا پہاڑ ہے اور ٹھہرا ہوا ہے لیکن اصل میں وہ چل رہا ہوگا بادل کی طرف کے جا کے وہاں ٹکرائیں گے اور سب کے سب تباہ و برباد ہو جائیں گے سُنعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَا كُلَّ شَيْئِن یہ کام ہے اس اللہ کا جس نے حکمت سے ہر چیز کو پیدا فرمایا بنایا اِنَّهُ خَبِرُمْ بِمَا تَفْعَلُون بے شک اسے تمہارے تمام کاموں کی خبر ہے تو یہ کام جو ہوگا جو آخرت کے آخر معاملے میں ہوگا یعنی بروض قیامت ہوگا کہ آسمان اور زمین تباہ ہو جائیں گے پہاڑ آپس میں ٹکرائیں گے تو یہ سائنس بھی آر اس بات کو مان رہی ہے کہ کائنات میں زمین سے کئی گناہ بڑے سیارے ایک مخصوص فیلڈ میں گردش کر رہے ہیں اور یہ ایک دوسرے کے قریب نہیں آ پاتے اس لیے کہ ان کے درمیان جیسے ایک میگنٹ دو میگنٹ آپ لے لیں مقنہ تیس لے لیں ان کے ایک پوزیٹیو سائیڈ ہوتی ہے ایک نیگٹیو ہوتی ہے اگر آپ دو مقنہ تیس کے پوزیٹیو پوزیٹیو کو ملانا چاہیں تو ایک دوسرے کو دھکا دیں گے نیگٹیو نیگٹیو کو ملانا چاہیں تب بھی دھکا دیں گے ہاں اس کا پوزیٹیو ہو اس کا نیگٹیو ہو اس کو آپ ملائے ایک دم تیزی سے چپکے گا جتنا زیادہ پاورفل ہوگا جتنا بڑا مقنہ تیس ہوگا اتنی تیزی کے ساتھ وہ چپکیں گے لہٰذا یہ جتنی بھی کائنات میں چیزیں گردش کر رہی ہیں زمین اور دیگر جتنے وہ اطراف ہیں دونوں جانب وہ ایسی ہیں اللہ نے ایسی ترتیب رکھی ہے کہ مثلا جیسے اس کا پوزیٹیو اس کا پوزیٹیو تو یہ دھکا دے رہے ہیں اور ایسا دھکا دے کے ایک مخصوص گردش میں چل رہے ہیں بروز قیامت ان کے رخ بدلیں گے گردش ایسی ہو جائے گی کہ رخ بدلیں گے لہٰذا ایک کا پوزیٹیو ایک کا نیگٹیو ہو جائے گا تو بالکل جیسے بڑے مقردہ تیزی کے ساتھ آپ اس میں شپکتے ہیں ایسے یہ انتہائی کئی ہزار میل فی گھنٹہ کے رفتار سے ایک دوسری کے طرح بڑھیں گے کشش کی وجہ سے اور لازم بات ہے جب یہ قریب آکر ٹکرائیں گے تو کیا تباہی پھیلے گی وہ سب ہم سمجھ سکتے ہیں تو یہ مختصرا میں نے آپ کو ارز کیا کہ سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ جو ایک میگنیٹک فیلڈ ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں تغیر اور تبدل پیدا ہوگا فساد پیدا ہوگا اور یہ سیارے آپس میں ہزار ہاں میل فی گھنٹہ کے رفتار سے ٹکرا جائیں گے اور سب کچھ تباہ ہو جائے گا اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ تو ہوگا اللہ کی طرف سے لیکن ازباب اور ذرائع ہمارے بھی ہو جائیں جسے آج کلمتہ خلا میں بھی ہمارے پہنچنے کی جد و جہود ہے اور وہاں پہ باقعدہ آبادی قائم کرنے کا منصوبے بنایا جا رہے ہیں یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف منصوبہ ہے ابھی تھیوری ہے ہو سکتا ہے کہ کل کو پریکٹیکل ہو جائے ہم تو دنیا سے رخصت ہو جائیں گے آنے والے شاید یہ دیکھیں گے کہ باقعدہ یہاں سے سواریاں جا رہے ہیں مریخ پر جا رہے ہیں مشتری پر جا رہے ہیں زہول پر نیپچون پلوٹو پر وہاں پہ جا کے راہیش رکھ لی پہ باقعدہ حکومتیں قائم ہو جائیں اور ہو سکتا ہے کہ اس پیس وار شروع ہو جائے اور پھر اس کی وجہ سے یہ ایک دم کائنات میں توازن بگڑ جائے اور یہ سیارے ہزار حامل فی گھنٹہ گرفتار سے آپ اس میں ٹکرا کے تباہ و برباد ہو جائیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ اصل میں اللہ کے کام ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہر کام بڑے حکمت کے ساتھ ہے تو واقعی ابھی جو یہ سیارے گردش کر رہے ہیں پوری کائنات میں موجود ہیں نیچے نہیں گرتے ہیں ٹکراتے نہیں ہیں تو یہ اللہ کی حکمت ہی ہے اور آخرت میں مزید اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ایک دوسرے طرح سے ظاہر ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں ٹکرانے کے توفیق ٹکرنے کے توفیق دے دے گا سب ختم ہو جائے گا بے شک اسے تمہارے کاموں کی خبر ہے تو جو اللہ تعالیٰ ان تمام پوری کائنات کے نظام کو ملحظہ فرما رہا ہے اس نے اس کو بنایا تو ہمارے افعال و عمال کیسے اس کی نگاہوں سے پوشیدہ رہ سکتے ہیں وہ ہمارے افعال و عمال پر بھی متعلق ہے تاب انزلناہو ایلیک مبارک لیتبرو آیاتی ویتذکر اولو الالبا آگے اشارت فرمایا من جاء بالحسنتی فلہ خیر منہ تو جو نیکی لے کر آئے گا اللہ کی بارگاہ میں تو اس کے لیے اس نیکی سے بہتر بدلہ ہوگا کہ ہم تو ایک نیک عمل لے کر آئیں گے جس میں اخلاصی کمی بھی ہو سکتی ہے اس کی ادائیگی میں کوتا ہی کہ ہم مرتقب بھی ہو سکتے ہیں لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کے بدل آتا فرمایا گا تو وہ ثواب کی شکل میں ہوگا جنت کی شکل میں ہوگا تو یقینا ہمارا عمل اور اس کے مقابلے میں ثواب و جنت یہ اس سے بڑھ کر ہیں تو بہتر بدلہ تا کیا جائے گا وَهُمْ مِنْ فَزَعِنْ يَوْمَئِذِنْ آمِنُونَ اور ان لوگوں کو اس دن کی گھبراہت سے امن ہوگی یعنی وہ امن میں ہوں گے اس دن کی گھبراہت سے امن والے ہوں گے انہیں گھبراہت محسوس نہیں ہوگی اس سے وہی جیسے میں نے ارز کیا کہ انبیاء علیہ السلام صحابہ اکرام اولیاء اکرام مومنین مومنات جو نیک عمل کرنے والے ہیں وہ واضح ہوتا ہے کہ یہ لوگ مراد ہیں کہ یہ وہاں کی جزا عفضہ گھبراہت سے محفوظ رہیں گے لہذا ہمارے بعض بھائی آخرت سے ڈرانے کے لیے وہ کیفیات جو کفار پر وارد ہوں گی وہ مسلمانوں کو ڈراتے ہیں کہ یہ دیکھو آپ تم لوگ ساتھ ایسا ہوگا گناہ مت کرو تمہیں موں کے بل گزیٹ کے لائے جائے گا تمہیں موں کے بل گزیٹ کے جہنم میں پھیک دیا جائے گا یہ تو کفار کے بارے میں بیان ہوئی ہیں مسلمانوں کے بارے میں نہیں مومنین اور مومنات تو وہاں پر امن میں ہوں گے اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرما رہا ہے وَمَنْ جَاءَ بِسَيِّعَاتِ اور جو برائی لے کر آئے گا فَقُبَّتْ وُجُوهُمْ فِي النَّارِ تو ان کے موں الٹے کر دیے جائیں گے آگ میں اس سے برائی سے مراد یہاں کفر و شرک کی برائی ہے نفاق منافقت کی برائی ہے نہ کہ مومن مسلمان جو ہے جو گناہگار ہے وہ والی برائی مراد ہے یہاں پہ خاص کفر و شرک مراد ہے اس لیے کہ اوندے امون ڈالے جانا یہ کفار کی ہی صفت ہوگی کسی مسلمان کو اللہ تعالیٰ اس طرح زلیل کر کے جہنم میں نہیں ڈالے گا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ایک مسلم کی روایت ہے حدیث ہے کہ ایک آدمی ہوگا جس نے دکھانے کے لئے مال خرچ کیا ہوگا لوگوں کی تعریف کے لئے علم سکھایا ہوگا لوگوں کی تعریف سننے کے لئے اس نے اپنے آپ کو شہید ظاہر کیا ہوگا لڑکے مر گیا ہوگا تو ان کو بھی موکے وال گھسیڑ کے جہنم میں پھیکا جائے گا تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا ایمان ہی ضائع ہو جائے اور یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مخصوص افراد ہوں ورنہ ہر مومن کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا یہ کفار کے ساتھ ہوگا لہٰذا یہاں کفر مراد ہے حل تُجزاؤنا اللہ ما کنتم تعملون حل تُجزاؤنا کہ تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا اللہ ما کنتم تعملون مگر اسی کا جو تم کیا کرتے تھے یعنی جو تم سابقہ ماضی میں کام کرتے تھے ایمان لائے نیک عمل کیے اسی کا بدلہ دیا جائے گا اگر تم بے ایمان رہے کفر و شرک و نفاق میں مبتلہ رہے اور ایمان لانے کے سعادت حاصل نہیں کی اور برے عامال کیے تو اسی طرح کا بدلہ دیا جائے گا تو اس سے بھی یہ میں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہی ہے کہ انسان جیسے عمل کرے گا اس کے مطابق اس کو بدلہ دیا جائے گا ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی پوری زندگی نیک عمل کرے اور حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہو اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کر دے ایسا نہیں ہمارے عامال اس کا سبب بنیں گے ہاں یہ الگ بات ہوگا کہ مرضی اللہ کی ہی ہے ہم یہی کہتے ہیں وہ جس کو چاہے جنت دے جس کو چاہے جہنم عطا فرمائے ہم کیسے اس کو ہم اس پر کوئی حکم نہیں لگا سکتے لیکن اس کا حرف اصلا بالکل عدل و انصاف کے ساتھ ہوگا اور فضل و کرم کے ساتھ ہوگا اِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلَّ شَيْئِنُ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اللہ نے یہاں پہ نقل فرمایا اس کی حکایت فرمائی کہ نبی کریم نے گویا کہ یہ بیان فرمایا اللہ کے حکم سے کہ محض اُمِرْتُ مجھے حکم دیا گیا ہے اَنْ أَعْبُدَ کہ میں عبادت کروں رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ اس شہر کے رب کی اس شہر سے مراد مکت المکرمہ تھا خاص طور پر اس لئے اس کا تذکرہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جائے ولادت ہے یہیں پر وحی کے نزول کے ابتدا ہوئی اور بہت بابرکت اور مبارک شہر ہے لہذا اشارت فرمایا کہ محض حکم دیا گیا ہے مجھے کہ میں عبادت کروں اس شہر کے رب کی الَّذِي حَرَّمَهَا وہ رب جس نے اس شہر کو محترم بنایا وَلَهُ كُلُّ شَيْئِن اور سب اسی کا ہے اسی ذات کا ہے سب کچھ وہ سب اسی کی ملک میں ہے وہ تمام چیزوں کا مالک ہے وہ اُمِرْتُ اور مجھے حکم دیا گیا ہے اَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں یہ نہیں کہ ماذا اللہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں کہ یہ تصور پیدا ہو کے پہلے کہ آپ مسلمان نہیں ہیں کہ مسلمانوں میں سے ہو جاؤں بلکہ مراد کیا ہے فرما برداروں میں قائم رہوں یہ مجھے حکم دیا گیا ہے نبی کریم نے دو چیزوں کا ارشاد فرمایا ایک یہ کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں یہاں عقیدے کا بیان ہو گیا اور دوسرا یہ کہ میں فرما برداری کروں یہاں پر عامال کا بیان ہو گیا گویا کہ اپنے عقائد اور اپنے عامال کو اللہ تعالیٰ کی مرضے کے تابع رکھنا یہ لازم ہے اور آگے ارشاد فرمایا نبی کریم کا یہ قول حکایت یہاں کیا گیا اور یہ کہ میں تلاوت کروں قرآن کی یعنی ان لوگوں کے سامنے قرآن پڑھ کر ان کو سناؤں ہدایت کی غرص سے تاکہ اس کو سنیں اور ان کے دل ہدایت پذیر ہو جائیں فَمَنِهْتَدَى تو جس نے رہ پائی ہدایت حاصل کی فَإِنَّمَا يَحْتَدِي لِنَفْسِهِ تو محض وہ ہدایت حاصل کرتا ہے اپنی ہی ذات کے لئے وَمَنْضَلَّا اور جو گمراہ ہوا فَقُلْ تو آپ فرما دیجئے اِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْزِرِينَ کہ محض میں تو میں تو فقط صرف ڈر سنانے والا ہوں اس سے زیادہ کہ اللہ نے مجھے مکلف نہیں بنایا میرا کام ہے تو میں ڈر سنانا مانتے ہو ٹھیک نہیں مانتے تو پھر برود قیمت تمہیں خود اس انجام کا سامنا اس کے برے انجام کا سامنا کرنا پڑے گا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اور آپ فرما دیجئے کہ تمام خوبیاں ثابت ہیں اللہ تبارک و تعالی کے لئے سَيُّرِيكُمْ آیَاتِهِ انقریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا فَتَعْرِفُونَهَا تو تم انہیں پہچان لوگے اس سے مرادیاں تو قرب قیامت کے علامات ہیں یا قیامت کے احوال ہیں یا پھر برود قیامت اللہ تبارک و تعالی ان سب کو جمع کر کے جب سب معاملہ سامنے پیش فرمائے گا تو کافر ماننے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ہاں یہ بات ہے تو سب نبیوں نے بیان فرمائیں اس وقت واللہ تعالی کو پہچان لیں گے لیکن اس وقت کی معرفت یہ ان کے لئے نافع نہیں ہوگی وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلِنْ عَمَّا تَعَمَلُونَ اور اے حبیبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب ان لوگوں کے جو کچھ یہ تم کر رہے ہو برے عمال کر رہے ہو یا اچھے عمال کر رہے ہو اس سے تمہارا رب غافل نہیں ہے تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام عمال پر متعل ہے وہ کہا جاتا ہے جی کراماں کاتیبین بیٹھے ہیں وہ ہمارے عمال لکھ رہے ہیں اچھے عمل بھی لکھتے ہیں برے عمل بھی لکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کوئی لکھوانے کا محتاج نہیں ہے وہ تمام ہمارے عمال جانتا ہے اور برود قیامت وہ تمام کو بیان بھی فرما سکتا ہے لیکن یہ اصل میں اللہ تعالی کا ایک ضابطہ ہے قانون بنایا ہوا ہے کہ ہمارے نام عمال باقیتہ لکھا جائے گا اور برود قیامت ایک کتابی شکل میں ہاتھ میں دیا جائے گا کہ پڑھ کر سناؤ تو اللہ تعالی بس ہمیں محفوظ فرمائے ہم سب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بلا حساب و کتاب اپنے فقط اپنی رحمت سے داخل جنت فرما دے حساب ہی نہ ہو کتاب ہی نہ ہو اگر کھل گیا تو پھر کام بہت خراب ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے یہاں تک سورہ نمل کا اختتام ہوا اس کی تقریباً تیرانوے آیات کی تفسیر ہم نے بیان کی انشاءاللہ اس کے بعد جو ہماری سورہ شروع ہوگی سورة القصص ہے جو اگلے پروگرام میں اس کے آغاز کریں گے وآخر دعوانا ان الحب